جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں ہریپور کے ایک مقامی ہوتل پر ہلکہ پی کے چھتالی سے پاکستان اسلامیک ریپبلکنگ پارٹی کے امیدوار ممند سعید قریشی نے کہا کہ جب تک سیسدان سرکاری افسرانت قومی خزانے کے بے دریغ استعمال کرنا نہیں چھوڑتے اس وقت تک ملکی معاشیت مضبوط نہیں ہو سکتی صدر ہو یا وزیر اعظم سینر کے چیرمین کی پینشن کا خاتمہ کر کے ہی مہنگائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے یہی منشور لے کر ہم میدان میں اترے ہیں پارٹی کے بانی چیرمین بیریسٹر ڈاکٹر ازر محمود کی قیالت میں ملک بارس امارے امیدوار قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشطوں پر الیکشن میں عصہ لے رہے ہیں ان خیالات کا ازار وہ انہوں نے میڈیا نمیندگان سے کر رہے تھے اس موقع پر انکیت عمرہ محمود بشارد علی شاہ اور محمود اسلم شکیل بیگ اور خالد خان اور دیگر موجود تھے محمود سعید قریشی نے مزید کہا کہ آریپور کے الکا این اے اٹھارہ سے پاکستان اسلامی ریپپلک پارٹی کے امیدوار عبدالشکور خان پی کے ارثتہ جسے عبدالستار گجر بھی الیکشن میں عصہ لے رہے ہیں ہماری پارٹی کا منشور سرکاری گاڑیوں اور پٹرول کا ناجائز استعمال بند کرنا ہے سرکاری فری ہوائی ٹکٹس بند کرنا اور وزیراعظم صدر و چیرمن میسینٹ کی پینشن کا خاتمہ کرنا ہے یتیم بچیوں کی شادی کے لیے جیز کا بندوبست کرنا منگائی کا تدارک ہے اس قسم کی ترکاری کاموں میں ناجائز کمیشن اور کریپشن کا خاتمہ کرنا ہماری پارٹی کا منشور ہے محمد سعید قریشی سابق پرنسیپل ایم فیل ایڈیوکیشن بلا تعلق حریپور ملہ کنٹ سے ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری پارٹی کو کمیاب کیا تو ہم ملک دیگر شہروں کی طرح حریپور میں بھی بڑے منصوبوں پر کام کریں گے آج تک صحت کی مکمل سولیات نہیں اسپطالوں کو جیدیلی علات اور فرامی اور دیگر بڑے منصوبوں لانے کے لیے کریپشن کا خاتمہ کریں گے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محمد سعید قریشی نے میڈیا کی نمہندوں سے کہا اور ان دوستوں کے مشورت سے میں نے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں تو جہاں آپ نے دیکھا ہے کافی لوگ پہلے سے میدان میں اتنے ہوئے ہیں ہندانی سعاست ہے اور ہے تو وہ لوگ نہیں چاہتے بھر ہم ہوتا رہے ہیں اب اس کے لیے منشور جو انہوں نے پارٹین دیا ہے اس میں کچھ پوائنٹ میں نے اس پر لکھی ہیں اپنے پنفلٹ پر تو چار پانچ پوائنٹ میں نے لکھی ہوئے ہیں اس میں پہلا پوائنٹ جو لکھا ہے کہ یہ پاکستان کی جو معیشیت ہے اس کی خرابی کی وجہ کیا ہے اس میں تین چار پوائنٹ لکھا ہے پہلا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کا نجاز سرکاری گاڑیوں کا نجاز استعمال ہے جس میں پٹرول بھی شامل ہے آپ دیکھا ہوگا چھوٹی والے دینے بھی سرکاری گاڑیوں کا بے جاستعمال ہوتا ہے کسی جگہ چلے جائیں یا جس ٹیشن میں چلے جائیں وہاں مری ہو یا ناران ہو یا ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بلکے ڈریور بھی چلاتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے ٹیکسوں سے یہ پیسہ جو ہے وہاں ضائع ہو رہا ہے اس کا کنٹرول یہ ختم گیا جائے یہ ہماری کوشش ہوگی ہمارے بہت سے کنڈیٹ کھڑ ہوئے ہیں ملکان میں بھی ہیں اٹھباب میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں اور یہ جو مین پوائنٹ تھا سرکاری گاڑیوں اور پٹرول کا نجاز استعمال اس کی بندش ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے سرکاری فری ہوائی ٹکٹ ویرا اس کی بندش اور آج جو سرکاری فری کرتے ہیں اس کی بندش یہ جو ہے یہ بھی سرکاری پیسوں کا ضیا ہے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے صدر جو ہے صدر وزیعظم اور سینٹ کا چیرمین جو پنشن انہوں نے رکھی ہے یہ لوگ آر ایڈی امیر ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے کہ پنشن ویرا لینے کی آر ایڈی امیر ہوتے ہیں یہ غریب نہیں ہے صدر کسی پارٹی کا ہو یا وزیعظم ہو یا سینٹ کا چیرمین ہو انہیں ضرورت نہیں ہے یہ بھی خاضری پنشن ختم کی جائے ہم کریں گے فوراں ختم کیا جائے اس کے بعد ہے یہ ہماری معیشیت میں جو وہ جائے ہیں زیادہ تر اخوان ماجرین یہ سکسٹی پرسنٹ مہنگائی ان کی وجہ سے ہے اگر آج ان کم لوگ آزاد ہے وہاں گر چلے جائیں تو کم از کم سکسٹی پرسنٹ مہنگائی جو ہے کم ہو جائے گی اور یہ دوسرے ان لیگل کیسوں میں بھی ملاوث ہیں بہم دماغے پاک آرمی کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے پولیس کو بھی نشانہ بنایا ہے مسئل لوگوں کو نشانہ بنایا ہے تو اس لیے سے فور یہ نکلا ہے ان کا کیا جائے فوراں اس کے بعد اگرہ پوائنٹ ہے یتیم بچیاں جو ہمارے ہیں معاشرے میں ہیں ان کی جہاز کا بندبس کرنا ایک صد دیکھا گیا یہ نہیں پارٹی کے نومنیٹر اس میں میرٹ کی بنیاد پر جو یتیم بچیاں ان کی جہاز کا بندبس کرنا موسیقی